تارک روڈ پہ ایک مسجد گورنمنٹ گرا رہی ہے مدینہ مسجد پارک اور یہ اتراز کیا کہ پارک کی جگہ پہ مسجد بنی تھی تو لہذا اس کو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے اس پہ حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب نے بھی رد کیا ہے کہ مسجد گرانا جائز نہیں ہے بعض ہمارے لبرل لوگوں کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ ایک جگہ پارک کی تھی اس پہ جب مسجد بنا دی تو تو ناجائز قبضہ ہو گیا تو ناجائز جگہ پہ بنی ہوئی مسجد کی یہ مولانا لوگ کیسے حمایت کر رہے ہیں یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں اگر وہ مسجد کسی کی ذاتی پروپرٹی پہ بنتی نا کسی کی ذاتی جگہ پہ پھر تو اس کو گرانا باہر صورت واجب تھا بلکہ اس میں نماز پڑھنا ہی جائز نہیں تھا پارک کی جگہ پہ مسجد بنی ہے پارک بھی عوام کا ہوتا ہے لوگوں کا ہوتا ہے لوگوں کی اجتماعی فائدہ ہے نا اس میں پہلی بات تو یہ کہ گورمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی عبادی ہے نا جس حساب سے اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پہ ہی بنتی ہیں ہسپتالوں کی جگہ پہ سکولوں کی جگہ پہ یہ حکومت کی نا اہلی ہے جو بھی رفاہی پلوٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے اور یہ مسجد والوں کا یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا یہ گورمنٹ کا قصور ہے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہیں دی نہیں ہیں تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں مسجد کو فوکس کر رہے ہیں کیونکہ پارک میں لوگ چوبیس گھنٹے میں زیادہ زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا تو لوگوں کو پتا ہے فلا جگہ پارک ہے فلا جگہ گراؤنڈ ہے وہاں جا سکتے ہیں مسجد میں کتنی دفعہ جانا ہے پانچ دفعہ جانا ہے جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد دوسری بات اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا پچیس سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا آپ ایک مہینے بعد گرا دیتے آپ دو مہینے بعد کر دیتے آپ تین مہینے بعد کر دیتے پچیس سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا پچیس سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے زہر کی ہو رہی ہے مغرب کی ہو رہی ہے رمضان میں ترابی ہو رہی ہے عید بقرائید ہو رہی ہے وہاں جمعہ کی نمازیں ہو رہی ہیں عید الفطر عیدالعضہ کی نمازیں ہو رہی ہیں پچیس سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے ویسے بھی لوگ منٹلی ایک چیز کے لیے ایک چیز لوگوں کے ذہن میں محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں آپ خود سوچو وہاں جب وہی لوگ وہاں آکے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں آزانے گونجا کرتی تھی جہاں نماز پچیس سال سے ہوتی آ رہی ہے وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنی ملکیت سے وہ پروپرٹی نکال کہ اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے تب ہی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کیلئے وہ مسجد بن جاتی ہے کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتا حتیٰ کہ جس نے پلوٹ وقف کیا ہے وہ بھی نہیں لے سکتا واپس ایک آدھ آدمی کے شہد کوئی بچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو وہ اماموں کو اللہ ویسی کھلا رہا ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے اللہ رزق دس راستے کھول دیتا ہے یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں یہ آپ جنگ ڈیرک کس سے کر رہے ہو اللہ سے کر رہے ہو خدا کا خوف کرو کچھ پچیس سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا آپ کو اعتراض تھا آپ پہلے سال کر لیتے دوسرے سال کر لیتے اب اپنی نا اہلی کی سزا آپ وہاں کی عوام کو نہ دیں اور یہ عوام کا اپنا دفاع نہیں کر رہے ہیں یہ کس کا دفاع کر رہے ہیں یہ اللہ کا اللہ کہہ رہے میری زمین ہے میرے نام وقف ہو چکی ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے یہ کام وہاں کی عوام کرے گی تو اس کا کوئی موثر اثر ہوگا ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا